بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں ناظرین جب ہمارے موہ سے بری سمیل آتی ہے بیڈ بریتھ آتی ہے تو ہماری ریسپیکٹ میں کمی ہوتی ہے لیکن کوئی ہمیں بتاتا نہیں کہ آپ کے موہ سے بری سمیل آ رہی ہے ہمارے گھر والے ہمیں بتا سکتے ہیں تو کیا بیڈ بریتھ کا کوئی علاج ہے جی بلگل ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موہ سے بری سمیل آنے کا کیا علاج ہے ناظرین ایک پیپر لینے ایک پینسن لینے اور درمیان میں لائن لگانے ایک طرف دور لکھ لیں ایک طرف دور سے لکھ لیں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کاموں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے کام نہیں کرنے جو کہ بیڈ بریتھ کا سبب بنتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم نے ایسی چیزیں نہیں کھانی جن میں سلفر کی مقدار زیادہ ہو جی ہاں لحسن پیاز ان میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر ہم گارنک اور انین کا استعمال کریں گے تو ہمارے میدے میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوگی جو کہ بیڈ بریتھ کا سبب بنتی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے چیز کا استعمال نہیں کرنا چیز ویسے تو اس کا ذائقہ برا نہیں بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جب ہمارے میدے میں جاتی ہے تو وہ بھی بیڈ بریتھ کا سبب بنتی ہے نمبر پہ ہم نے ایسی ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا جس میں فلورائیڈ استعمال کیا گیا ہو جب ہم ٹوٹھ پیسٹ دیکھیں گے تو اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتا ہیں کہ اس میں یہ یہ چیز کا استعمال کیا گیا ہے تو اگر اس میں فلورائیڈ کا استعمال کیا گیا ہوگا تو اس ٹوٹھ پیسٹ کو ہم نے استعمال نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ فلورائیڈ ایک جرسیم کش دوا ہے تو اگر جرسیم کش دوا ہے تو پھر ہم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کرنا یہ تو ہمارے مو کے جرسیموں کو مارے ناظرین یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے ہمارے مو میں سو ہزار ناک جرسیم نہیں بلکہ بلینز میں جرسیم ہوتے ہیں اور کچھ جرسیم اچھے ہوتے ہیں اور کچھ جرسیم برے ہوتے ہیں جو اچھے جرسیم ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کی آرمی ہیں اچھے جرسیم برے جرسیموں کو کھا جاتے ہیں تو جب ہم فلورائیڈ والی پیسٹ کا استعمال کریں گے تو وہ سارے ہی جرسیم کو مار دیتی ہے اچھے جرسیموں کو بھی اور برے جرسیموں کو بھی پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وقتی طور پر ہمارے مو کی سمیل ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس پیسٹ کا اثر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہمارے مو سے بڑی کندی بدبو آنا شوٹ ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے ایسی پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا تو پھر کس پیسٹ کا استعمال کرنا ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو ڈوز میں لکھواؤں گا کہ کون سی پیسٹ کا ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ علکوخل والے موتھ واش کا استعمال نہیں کرنا جس میں علکوخل استعمال کیا گیا ہو کیونکہ علکوخل بھی ایک جرسین کش دوا ہے یہ بھی فلورائڈ کی طرح کام کرتی ہے اس کے علاوہ ہم نے علکوخل بیوریج کے استعمال میں رہی کرنا علکوخل والے مشروبات کے استعمال میں رہی کرنا کیونکہ یہ ہمارے اندر کے جو فرینلی بیکٹیریا ہے وہ کو مار دے گا اور سب سے آخر پہ بلکہ یہ مجھے سب سے پہلے نمبر پہ نکلنی چاہیئے تھی سب سے اہم بات شوگر کا استعمال بہت کم کر دے لیمٹیڈ کر دے چینی کا استعمال میٹھی چیزوں کا استعمال بہت کم کر دے کیونکہ یہ جرسیمو کی خوراک ہے شوگر جو ہے جرسیمو کی خوراک ہے ہم خود سے جرسیمو کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ناظرین جو کہ فنگس کا جرسیم ہوتا ہے جسے کینڈیڈا کہا جاتا ہے اس کی خوراک شوگر اور دودھ ہے جب ہمیں سر میں فنگس ہو جاتی ہے ایک سکری کی موٹی سی تیب بن جاتی ہے یا ہماری زبان پہ سفید کلر کے پیچز بن جاتے ہیں یا ہماری جلد پہ فنگس ہو جاتی ہے تو اس نے جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے کینڈیڈا جرسیم اور کینڈیڈا جرسیم شوگر کا استعمال کرتا ہے اسے فیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو جرسیم ہیں جو کی شوگر کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ہڈی میں سراخ کر دیتے ہیں ہڈی سے مراد میں دانت لے رہا ہوں دارٹ جو ہوتی ہے اس میں وہ کیوٹی بنا دیتے ہیں جب وہ کیوٹی بن جاتی ہے تو اس میں جرسیم جمع ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے مو سے بری سمیل ناتی ہے اور اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے روٹ کے نال کرمانی بڑھتی ہے اور دات بھی بلکل سراب ہو جاتا ہے اس لئے اپنے شوگر کا استعمال بہت کم کرنا ہے بہت لیمیٹڈ کر دیں اب وہ چیزیں آگئیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں جن کا استعمال کرنا ہے جو کہ ایکچوئل میں علاج ہے بیٹ بریپ کا نمبر ون ہم نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ گرین ٹی جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہے سلفر اب لیسن پیاز کے انہا واقعی چیزوں میں سلفر ہوتا ہے ہم نے ہر چیز کا تو نہیں پتا کہ ان چیزوں میں سلفر ہوتا ہے جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں اگر ان میں سلفر ہے تو جب ہم گرین ٹی کا استعمال کریں گے تو وہ سلفر کو کاؤنٹر کرے گی نمبر دو ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہے جن میں کلورو فیل ہوتا ہے اب کلورو فیل کیا ہے جو کہ پودے کے کلر کو سبز گرین کرتا ہے جیسے پتے کے کلر کو جس گرین کرتا ہے وہ کلورو فیل ہوتا ہے اور ایسی چیزیں جو کہ سبز کلر کی ہیں نیفی گرینز وغیرہ ان میں کلورو فیل کی اچھے مقدار ہوتی ہے ناظرین کلورو فیل ایز ای ڈیوڈرنٹ کام کرتا ہے ایز ای ڈیو ڈرائزر کام کرتا ہے فشبودار چیز کے کام کرتا ہے تو ہم نے کلورو فیل والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے خاص طور پر گیڈ گراس پاودر جوز اس میں کلورو فیل کی اچھی مقدار ہوتی ہے اس کا استعمال اپنے کرنا ہے ناظرین ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا ممینہ ہے یہ ہمارے دائیجیسٹیف سسٹم کا ایک لگسان ہے یہ شروع بات ہے تو ہم صرف ہموں کو صاف کرنے کی طرف تبجہ دیتے ہیں لیکن سمیل اندر سے بھی آتی ہے اگر ہمارے میدے کا تضاب کم ہے جسے ہائیڈرو کلوری کیسٹ کہا جاتا ہے تو ہماری خوراک کافی دیر تک حضم نہیں ہوگی جب حضم نہیں ہوگی تو جراسیم پیدا ہوگی اور وہ جراسیموں سے ایک گیس پیدا ہوگی جو کہ ہماری سانس کے ساتھ مل کے باہر آتی ہے تو ہمارے موں سے بلی سمیل آتی ہے تو ناظرین اس تضاب کو بڑھانا ہے وہ کس طرح بڑھے گا میں ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ ہماری جو ایسی بیٹی ہے ہمارا جو میدے کا تضاب وہ کس طرح انکریز ہوگا ان اپ ہوگا اب وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے پیسٹ کونسی استعمال کرنی ہے ٹوتھ پیسٹ کونسی استعمال کرنی ہے ناظرین ہم نے ایسی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہے جس میں لاغ یا علاچی کا استعمال دیا گیا ہو کیونکہ لاغ ایک کندرتی جراسیم کو ماننے والی دعا ہے نیچرل انڈیوائٹک ہے لیکن یہ بیڈ بیٹیریا کو تو مارتی ہے جو بیٹیریا ہمارے جسم کے لیے اچھے گلتے ہیں ان کو کند نہیں کرتی اس لیے ہم نے لاغ والی پیسٹ کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ ایک ببل ملتی ہے جس میں زائلوٹول ہوتا ہے وہ بھی الکوفن کی قسم ہے لیکن وہ شگر الکوفن ہے وہ بھی بیڈ بیٹیریا کو مار دیتا ہے لیکن گلت بیٹیریا وہ نہیں مارتا ناظرین اب میں آپ کو ایک سمری دے دیتا ہوں کہ جو چیزوں کا ہم نے استعمال کرنا ہے اور جن کا نہیں کرنا سب سے پہلے جن کا نہیں کرنا ان میں ہے سلفر والی چیزیں پھر چیز ہے اس کے علاوہ فلورائیڈ والی ڈوتھ پیسٹ ہے الکوخل اور ماؤتھ واش ہے اس کا استعمال بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ ایک چیز اور کوفی کا استعمال نہیں کرنا اس میں بھی سلفر پایا جاتا ہے الکوخل کا استعمال ویسے بھی بیڈیج کے دور پہ بھی نہیں کرنا اور چینی کا استعمال بہت اہم چیز ہے چینی کا استعمال بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے ان میں گرین ٹی ہے اور پورگیننگ پارسلیں منٹ پیپرمنٹ کو دینا وغیرہ یہ چیزیں ہیں اور ٹوٹھ پیسٹ ایسے استعمال کرنے ہیں جس میں لونگ یا ایناچی کا استعمال کیا گیا وہ اور زائر اوڈول واری ببل استعمال کرنے ہیں گلورو فی والی چیزیں استعمال کرنے ہیں گلورو فی ایز ای ڈیوڈرنٹ کام کرتا ہے اور ہم نے اپنے میدے کے اتضاف کو بڑھانا ہے اس کی ویڈیو رسکرپشن میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اینک اور کام کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ناظرین ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کو آفادی و محسن